چلیے پیریس پیرالیمپک کی بات کر لیتے ہیں عجید سنگھ نے پروشوں کے جیولن تھرو ایف فورٹی سکس ایونٹ میں بھارت کو چاندی دلائی تین ستمبر کو ہوئے اس ایونٹ میں انہوں نے دیش کی جھولی میں سلور میڈل ڈالا ہے عجید سنگھ نے یہ کامیابی اپنے بھالے سے پینسٹھ دشملو چھے دو میٹر کی زمین یعنی دوری ناپ کر حاصل کی ہے پیریس پیرالیمپک میں عجید سنگھ نے اپنی کامیابی کی سکرپٹ اپنے دائیں ہاتھ سے بھالا پھیک کر لکھی ان کا بائیں ہاتھ نہیں ہے وہ ہاتھ دوہزار سترہ میں گھٹی ایک گھٹنا میں دوست کی جان کو بچاتے وقت انہیں گوانا پڑ گیا تھا دراصل وہ ہاتھ ٹرین کی چپیٹ میں آ کر کٹ گیا تھا عجید سنگھ کے بائیں ہاتھ کا کوہنی سے نیچے کا حصہ نہیں ہے حادثے کے بعد عجید سنگھ کا علاج ہوا ان کا رہیب چلا اور صرف چار مہینے بعد ہی سال دوہزار اٹھارہ میں ہریانہ کے پنچ کلا میں ہوئے پیرا ایتلیٹ سینئر نیشنل میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور عجید اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں عجید جیب اور منو جوشیب انڈیا نیوز کے سپورٹ سائیٹر وہ ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے عجید اور بہت بہت بدائی آپ کو دیش کا نام آپ نے اوچھا کیا ہے یہ گوروانویت کرنے والا چھن ہے آپ کے لیے اور پورے دیش کے لیے thank you so much sir thank you سبھی دیشباسیوں کا سبھی گھر پریوار دوست سبھی لوگوں کا سر میں گھنواد دیتا ہوں آپ کی اسٹوری بڑی اسپریشنل ہے بڑی پریرت کرنے والی ہے ابھی میں بتا رہا تھا اپنے درشو کو پورے دیش کو ہاں سر بلکل پریرت ہے ہاں لوگ پریڑا لے سکتے ہیں اسے بٹ کافی مشکل بارا جیون رہا ہے پچھلا کچھ سال اور ایک بار تو ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے اور میں نے ڈیتھ بیٹ پہ مطلب ہسپیٹل میں تھا تو لائف میں نے ایسے اتنی نجدیک سے موت کو دیکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ زندگی آگے رہے گی یا نہیں رہے گی اور اس کے بعد یہ سب چیزیں باپس اپنے آپ کو تیار کرنا کھڑا کرنا یہ ہمارے لیے کافی چیلنجنگ تھا بٹ ایک کریج کے ساتھ لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ اور آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ دیش کے لیے میڈل جیت سکتا تینکیو بہت سو مچ سر تینکیو پیریس بڑا لکھی رہا ہے آپ کے لیے کیونکہ جب ورلڈ چیمپنشپ ہوئی تھی ورلڈ پیرا چیمپنشپ وہاں پر آپ نے سون پدک جیتا تھا تو ہم تو آپ سے سون پدک کی امید کر رہے تھے خیر رجت پدک بھی اپنے آپ میں بہت بڑی اپلپ دی ہے جیبلن تھرو میں جیبلن تھرو کو کیوں چنا اور آپ نے آپ کا اٹاوہ سے لے کر جو پیریس تک کا سفر ہے وہ کیسا رہا جیتا تھا وہاں پر پرسنل بیسٹ کیا تھا ابھی بھی میں نے اپنا پرسنل بیسٹ کیا ہے اور یہاں پر بولن تو نہیں سلور میڈل جیتا لیکن لیکن لاسٹ ٹوکیو میں نے گیا تھا وہاں پر کنی کارڈوں بس میں میڈل نہیں جیت پایا انجری تھی اور دوسری چیزیں تھی بات میں جیت سکتا تھا وہاں بھی اس بات وہی ایک منشت تھا کہ ہمیں یہاں سے میڈل لے کے جانا ہے ایسے نہیں کہ کچھلی بار کی طرح کھالی آج جائیں ایک الگ پریسر ایک الگ ایک مانس دیر رہتا ہے علمتی گیمز کا ایک چار سال میں آتے ہیں بہت بڑا ایوان پریسہ ہے تو میں اپنا وہی سب چیزیں کیلکلیٹ کر رہا تھا تو اس چکر سے میں اپنا بیسٹ نہیں کر پایا بات آنے والے کمپیٹیسنز میں اور اچھا کروں گا میں بہت خود ہوں سلور میڈل جیت کے اور سر اجید جیل آپ سے آپ سے یہ چیز اور جاننا چاہ رہا تھا اور کی آخر جیولین ہی کیوں آپ جیولین میں ایک بھرمار سے آگئی ہے اگر آپ دیکھیں دیویندر جھاجریہ پیرالیمپک کے سٹار ثابت ہوئے آج جو پیرالیمپک کمیٹی کے ادھیاکش ہیں اس کے علاوہ آپ نیرہ چوپڑا کو دیکھیں نیرہ چوپڑا نے اولیمپک میں گولڈ اور سلور یہ دو کمال کیے ورلڈ چیمپئن بھی وہ رہے تو آج جیسے آپ کی ایونٹ میں ہی جو سندر تھے وہ براؤنز میڈل جیتنے میں کامیاب رہے میتیش اور بھی بہت سے کھلاڑی ہیں جنہوں نے جیولین تھرو میں ایک اپنی وششت پہچان بنائی ہے تو کیا رول موڈل آپ کے کون ہیں کیا نیرہ چوپڑا سے کتنا پریڑنا ملتی ہے آپ کو جیولین کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پوربزوں کا کھیل ہے یہ اگر ہمارے راجہ مہاراجہ مہاراڑا پرتاب جی کی بات کریں تو یہ ان سے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کئی نہ کئی جنریشن سے ٹرانسپر ہوئی چیزیں ہیں بہت ہم لوگ تھوڑا بھول گئے ہیں چیزیں دیرے دیرے واپس آ رہے ہیں اور نشط طور پر نیرہ چوپڑا انبیلیویے وال انہوں نے اپنا دوسرا میڈل اولمپک میڈل جیتا ہے لگاتار دوسری بار تو یہ بہت بڑی اپلبدی ہے اولمپک جیسے ایوینٹ میں دوبارہ میڈل جیتوانا اپنے 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 لفظی رہتی ہے اور دیرندر بھائی صاحب کے ساتھ ابھی وہ پیر اولمپک کمیٹی کے عدیت ہیں ان کے ساتھ میں نے لاشٹوکیو میں کمپلیٹ کیا تھا تو میں بہت گروانیت محسوس کرتا ہوں جب ایسے لوگ ہم سے اوپر نکل کے اور ہمیں بارک درسن کرتے ہیں رہی بات کھیلوں میں آنے کی میں نے ایلتین آئی پی گوالیر سے بی پی ایڈ ایم پی ایڈ کیا ہوا ہے اور پی ایچ ڈی بھی ہم نے جس ابھی کمپلیٹ کیا ہے فیزیکل ایڈکیشن میں تو میرا سپورٹس بیک گراؤنڈ شروع سے رہا ہے جب ایکسیڈنٹ ہو گیا جب یہ ساری چیزیں رہی ہیں تو میں کھیلوں سے پہلے جوڑا رہا ہوں اور جی ایو لینڈ ڈیسکس رننگ اور بولی وال فٹوال سارے گیم ہمارے سلیوز کا پارک تھے انہیں کھیلہ کرتا تھا پھر میں نے چوز کرا کہ یہ میں جاننا چاہوں گا سپورٹس کی بات تو منو جی آپ سے پوچھتے رہیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ بتائیں کہ جو مشکل ہیں آپ کو جن کا ذکر آپ کر رہے تھے جب آپ ہاتھ آپ کا دربا گوش الگ ہو گیا اور گوانا پڑا آپ کو اس کے بعد کس طرح سے آپ نے پریکٹس کی کس طرح سے آپ نے حمد جھٹائی کئی دن تو یہ سمجھنے میں لگے کہ ہمارا ہاتھ تریر سے الگ ہو گیا اب کیا کریں یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو گیا اس ٹائم میں تیز چودہ سال کا رہا ہوں گا اور میرے پاس ساری چیزیں تھی میں سٹڈی کر رہا تھا اور کچھ ارننگ بھی تھی ہمارے سکولر سے بغیرہ ملتی تھی یہ ساری چیزیں تو لائر تیٹل تھی ساری چیز بٹ جب یہ چیز کئی ایکسیڈنٹ کے بعد کئی مہینے ٹریٹمنٹ ریہاب چلا تو ایک جو ڈپریسن بولتے ہیں تو اس کنڈیسنز میں تھوڑا بہت بھی مجھے فیل ہوا کہ یہ ساری چیزیں بٹ میرا فرینڈ سرکل جو رہا دوست رہے اور فیملی اور جو ہمارے ٹیچرز رہے ہمارا انسٹیٹیوٹ نے ہمیں اس چیز میں ریکاور کرنے میں بہت ہلپ کری اور کہیں نہ کہیں اس کا سرے انہیں بھی جاتا ہے اور جس مقام پہ آج میں کھڑا ہوئے ان سب چیزوں کو جب پیچھے میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو کافی اتاار چڑھا ہو رہے ہیں اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں ان سب کے لیے جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور کوئی اکسمات گھٹنٹا ان کے ساتھ جو ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو بہت اکیلا یا پھر اپنے آپ کو بہت ہی ڈرہ اور بیکار سا محسوس کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہی کعوت ہے everything happens for a reason ہر رات کے بعد جالہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی opportunity آپ کے پاس آئے گی آپ جرور اس میں کلاس کریے انیسٹرکہ آپ کے سپلتا ملگو بہت اچھا منو جی جی ہے بالکل میرا بس آخری سوال آپ سے بس یہی ہے کہ پیرا لمپک میں اب توکی بھارت کو بھارت نے جو پچھلا جو کرتیمان تھا سب سے زیادہ پدک جیتنے کا انیس پدک جو پیرا لمپک ٹوکیو میں بھارت کو حاصل ہوئے تھے اس کو بھارت نے پار کر لیا ہے اور اب آپ کیا امید کرتے ہیں اس بار پیرا لمپک میں جو گولڈ میڈل جو پچھلی بار پانچ بھارت کو حاصل ہوئے تھے ابھی اس ریکارڈ کو پار کرنا ابھی باقی ہے کب تک امید کریں ہم آج یا کل امید ہے ساید آج آج نہیں تو کل اور ساید اینڈ آف دا کلوڈنگ سیرمنی ہم لاسٹ ایبینڈ تک ساید ہم لوگ وہ گولڈ میڈل کا جو ایک پچھلا ایچیممنٹ سے ضرور اس کو پورا کریں گے بٹ ابھی کچھ گولڈ میڈل ہم بہت کلوزلی جیسے کنبارٹ نہیں ہو پائے وہ سلور رہے ہیں بہت ہی مارزنل ڈیفرینڈ سے ہم لوگ گولڈ نہیں اچھل کر پائے تو ساید ہے کہ جو ساکسز ہے وہ پروگریسیبلی آتی ہے اب اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے ہم جو سلور میڈل رہے ہیں وہ آگے والے اولمٹکس میں سی اور گولڈ میں کنبارٹ ہونے کے چانسز ہیں چلیے حجید جی بہت 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 ایک بار پھر آپ کو اور آگے کے لیے ہماری ڈھیرو شک کامنا انڈیا نیوز کی طرف سے آپ کو سبھی دیشواسیوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت دھنیواد ہم سے جمعے کے لیے ہم سے بات کرنے بہت بہت منو جی آپ کو بہت بہت شکریہ اور ایک چھوٹ سے بریک کے لیے یہاں پر رکیں گے بریک کا اس پار